الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ وسلم على النبی وعلى آل واصحابہ اتماعین اما بعد آپ کے سامنے ہم چند حدیثیں پیش کریں کہ جس کو یہ چاہیے تو وہ یہ کریں جس کو اس بات کی خواہش ہو اور اس سے خوشی ہو کہ اس کو یہ چیز حاصل ہو تو اس کو یہ عمل کرنا چاہیے فرمایا عن عاصم ابن ضمرتان علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سره ای ممدلو فی عمره ویوسع له فی رزقه ویدفعا عنہ میتت السوئی فلیتق اللہ ونیسع الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اس سے خوشی ہو بھی ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے زیادہ نبی عمر آتا فرمائے اور اس کے رزق میں کشادگی آتا فرمائے رزق اللہ تبارک و تعالی فراوانی سے اس کو آتا فرمائے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو جس کو ان باتوں کی تمنہ ہو تو اللہ تعالی کا لحاظ کرے اللہ کے احکام کی پرواہ کرے اللہ تعالی کی رضا کا خیال کرے تقوی اختیار کرے اور اکمی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے یہ بات ہے کہ اللہ کا تقوی تمہارے اندر ہوگا حرام کاموں سے بچو گے اللہ کی حقام کی پابندی کرو گے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھائی بھین چچا خوپی خالہ معمور والبین ان کے ساتھ خصم سلور کرو گے تو یہ چیزیں ملیں گے اللہ تعالی عمر زیادہ آتا فرمائے گا اسباب ہے جیسے آپ بیمار پڑھے تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو علاج ہو گئے سبب بنا تو سبب جہاں چاہی بھی ہوتے ہیں باطنی سبب بھی ہوتے ہیں یہ عمل سبب بنا لے گا اللہ تعالی نے لکھی یہ بھی نہیں رہی تھی لیکن سبب کے طور پر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ تنفید بخص دیتا ہے جس کی لمڈی عمر ہوتی اس کو دوسری حدیث ہے من احبا ان تسرہو سقیفته فلیکسر فیہا من الاستغفار اخرجہو الطغرانی والبیحطی فی شعب النیمہ ساحت بحلبانی جس کو یہ پسند ہو کہ کل قیامت کے دن اس کا نامہ عمال اس کو خوش کرتے ہیں یعنی اس کا نامہ عمال اس کو اچھا نظرہ ہے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اور نیکیہ ہی نیکیہ ہوں جب ہی تو خوش کرے تو جس کو اس بات کی تمنا ہو کہ اس کا نامہ عمال قیامت کے دن اس کو خوش کر دے تو استغفار کی بسرت کرے توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے گناہ اسے معافی مانگا رہے اللہ میرے اپنے گناہ یاد کر کر کے میرا یہ گناہ ہوگی ہم معاف کر دی استغفار کرے استغفر اللہ پڑھنا واہی استغفار ہے لیکن اس کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو پڑھنے کا مطلب سے زبان سے پڑھنا نہیں دل میں اس کے معانی پر غور ہو گناہوں کے پتلے ہیں تو ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دل میں شیعات ہے استغفار کرے کیونکہ قیامت کے دن اس کا نامہ عمال اس کو خش کر دے گا فیسری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى يوم القیامة فانه رب عین فليقرأ اذا الشمس قبرت واذا السماء فضرت واذا السماء شقتت فاحسب انه قال سورته ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا جس کو یہ تمنا ہو کہ قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے دیکھئے تو وہ سورہ ادستم سکو فرد کی تلاوت کر اور اس کے بعد ادستماؤن فطورت کی اور اس کے بعد ادستماؤن شقتت اور رابی کو شک ہے کہ سورہ اغود بھی غالباً اس میں ہے ان میں قیامت کا منظر بتایا جائے تو مطلب اس کی تلاوت کرے گا مطلب اس کے مطلب پر کیونکہ اس میں قیامت کے نقشے کھیچے گئے اگر آپ پڑھیں گے ادستماؤن شمس قبرت جب آسمان لپیٹ دیا جائے ادستماؤن جب سورج سورج کا نور ختم ہو جائے گا ادستماؤن شمس قبرت واذا نجوم قبرت اور ستارے میں نور ہو جائیں گے واذا جبال اسے یہ رد پہاڑ چلنے لگیں گے واذا عشار و عطلت اوپنیاں ایسے ہی لوگ چھوڑ دیں گے کوئی فکر نہیں کریں گے واذا عشار و عطلت واذا الوحوش و حشرت سب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے اللہ کے دبار واذا الوحوش و حشرت واذا السماو وشیطت واذا الجبال و نصفت اور پہاڑ بھی روحی کے گالوں کی طریقے سے اوڑنے لگیں گے وحشیطت واذا رسول اوپنے کر اللہ کے رسولوں کو بھی حضرت کر دیا جائیں گے قیامت کے دن پورا قیامت کا منظر ان صورتوں میں کی جانا ہے یہ علماء کے لئے ہیں اور سب کے لئے ہیں قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے صرف تلاوت کر لیتے ہیں اچھی بات ہے برکت کی بات ہے لیکن قرآن مجید سمجھنے کیلئے آیا ہے تو علماء کے لئے ہیں خاص طور سے ہیں اور بھی لوگ تلاوت کریں قیامت کا منظر آیتوں میں اور ان صورتوں میں ایسا کی جانا ہے آپ کو لگے قیامت برطا ہو گئی اگلی حدیث ہے ابھی حریرہ رضی اللہ عنہ عنی مبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حبہ وقال من سررہ ایتی دا طعم الیمان فلیحب المرحہ لا يحبوه اللہ للہ یہ بھی مسلمت احمد کی روایت ہے صحیح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کوئی ایمان کا ذائقہ ایمان کی لذت ایمان کی چاشنی ایمان کی مٹھاس اس کو نشیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جس انسان سے محبت کرے اللہ کے لئے کرے اسی سے تعلق ہو دوستی ہو تو اللہ کے لئے ہو جائے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس دوستی سے خوش ہوگا اس دوستی میں ہم اللہ تعالی کو بیچ میں لے آتے ہیں دین کے لئے دوستی ہو جائے ہیں اللہ کو واضح کرنے کے لئے ہماری دوستی ہو جائے ہیں ہمارا جامع ہونا ہمارا منتشر ہونا ہمارا ہمارا وہ سب اللہ کے لئے ہو جائے ہیں تو ایمان کی لذتگر ملنے کا یہ ذریعہ ہے ایک حدیث ہے جو تھوڑا تھمکی کے انداز میں ہے لیکن اس میں عربی کا وہی لفظ ہے فرمایہ حضرت معاملہ رضی اللہ عنہ سے ریوائیت من سر راہو ایم سولہ لہو لعباد القیام فلیتبوک مقعدہو من النار جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہیں وہ کہیں جائے جو سب لوگ کھڑے ہیں جنسیدے جی حضرت آگئے مشتر آگئے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بات کرتی ہے اس کے بعد کی حدیث ہے من سر رہو این یدھب کثیر من وحر صدری من وحر صدری فلیتن فلیتن شہر الصبر و سلاسد آئیام من کل شہر کئی صحابہ کی یہ روایت ہے جس کو یہ بات خوش کرتی ہو جس کی یہ تمنہ ہو یہ چاہتا ہو سب یہ نہیں مضمون ہے وہ حدیث جماعتین ہے جس کو یہ تمنہ ہو کہ اس کے سینے کے روک ختم ہو جائے حسد دو پینہ جلہ بدبومانی وسوسے سینے کی بیماریاں دل کی بیماریاں سفن ہو جائے لوگوں سے حسد کرنا چلنا پڑھنا غصہ ہونا تو اس کو چاہیے کہ ہر مہینے تین روزے لگیں نفلی رمضان کے روزے بھی لگیں فلیتن سب سب یعنی سب کے لینے کے روزے مطلب پورے رمضان کے روزے و سلاسد آئیام من کل شہر اور نفلی تین روزے ہر مہینے معمول بنا ہمارے نفلی نماسوں کی تو بڑی قسرت ہوتی ہے چار سنت آسر سے پہلے کی چار سنت عیشہ سے پہلے کی نفلی ہیں کوئی پڑے تو سواب ملے نہیں پڑے تو لیکن جو نفلی روزے کوئی رکھتا ہی نہیں عرب لوگوں میں ہر پی اور جمعہ کو دسترخان لے جاتے ہیں جنہوں نے حج امڈے کیوں گے تو جانتے ہوں گے ہر پی اور جمعہ کو دسترخان لے جاتے ہیں تو ہمارے یہ کوئی رکھتا ہی نہیں روزے صرف کسی طریقے سے برز روزے رکھتا ہی نہیں رکھتا ہی نہیں رکھتا ہی نہیں رکھتا ہی نہیں ہر میلے دین روزے نفلی تکے گارتا ہی سینے کے روز دور ہونوں سے جس کو یہ تمنا بیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بیامت کی سختیوں سے بیامت کی پریشانیوں سے نجات اتت کرنائے تو اس کو پریشان حال کی تکلیف دور کرنا چاہیے تم دنیا میں پریشان حالوں کی پریشانی دور کرو گے کسی تندست آدمی کا بوجھ ہلکا کر دو گے قرضیں معاف کر دو گے اور یدعن ہو یا قرضیں میں تخریف کر دے گا یا پورا قرضہ معاف کر دے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اولینی سے نجات اتا فرمائے گا کسی قرض دار کا قرض معاف کر دیا قرض ادا کر دیا قرض میں کنسیشن کر دیا اور بھی دوسری پریشانی اندرور کر دی دوسری ربایتوں میں یہ بھی آیا ہے مطلقاً قیامت کے دن سایہ ملے گا اللہ کا جو کسی پریشانی ہم کی پریشانی جو فرمائے گا میں حب میں نزل لگ اللہ جس کو یہ تمنہ ہو کہ اللہ ساکرمائے احمد کے دن تو تندر کی پریشانی جو اس کے بعد کی ایک اور حدیث ہے بس آخری پڑھ کے سب کرتے ہیں اور بھی حدیث ہیں لیکن وقت زیادہ ہوئے من احبائی یصیل اباغ فی قبره فلیصیل اخوان ابیه من بعده حضرت حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا والدہ اسی حکم ہے اور وہ قبر میں چلے گئے ہیں اب ان کے ساتھ نیکی کرنے کی تمنہ ہے کہ کیسے میرے باب کے ساتھ نیکی کروں تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھائی کریں ان کے دوستوں کے ساتھ صلح رحمی کریں چچا کے ساتھ کریں خوبی کے ساتھ کریں یا دوستوں کے ساتھ خالہ ہے یہ سب ان کے تعلق والے ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کریں تو اللہ تعالی اس کو والدین کی نیکی کو شمع کرنے وآخر دعوان الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ